السلام علیکم دوستو ڈاکٹر فائضہ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس چینل میں آپ تمام دوستوں کو خوش شام دید کہتا ہوں امید کرتا ہوں تمام دوست ہنسی خوشی ہوں گے دوستو آج کے نسخہ میں ہم آپ کو مردانہ ٹائمنگ کے حوالے سے ایک چیزم کے بنانے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کو کھا کر آپ اپنی مردانہ ٹائمنگ میں بہت زیادہ اضافہ کر لیں گے جو کہ آج کل کے جدید دور کے حساب سے چل رہا ہے آج کل بہت سے دوست ٹائمنگ کے لیے عدویات کا بہت استعمال کرتے ہیں لیکن آج تک کسی نے اس چیغم کو استعمال کرنے کے طریقے کار کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا ہمارے چینل پر یہ میں آپ کو پہلی دفعہ بتا رہا ہوں تو آج میں آپ کو جنسخہ بتانے جا رہا ہوں آج یہ بتاؤں گا کہ آپ ایک عام چیغم کو کس طرح ٹائمنگ کی چیغم میں تبدیل کر سکتے ہیں اپنے گھر بیٹھ میں بیٹھ کر بڑی آسانی سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں ایک عام سی چیغم لے کر اس کو آپ لمبی ٹائمنگ مردانہ ٹائمنگ کی چیغم بنا سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے کیا چیز ڈالنی ہے کہ آپ کی مردانہ ٹائمنگ میں اضافہ ہو جائے اور مزے سے اگر آپ چیغم کھائیں گے تو آپ کا ٹائم لگتا جائے گا جب آپ چیغم کو جب تک آپ اس چیغم کو پھینک نہیں دیں گے آپ کی ٹائمنگ ختم نہیں ہوگی اور آپ فارغ نہیں ہوں گے یعنی آپ کا انسال نہیں ہوگا دوستو یہ بہت ہی زبردخت نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یا یہ کہہ لے کہ بہت ہی قیمتی اور سستہ سا نسخہ آپ کو دینے جا رہا ہوں آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تو اس نسخہ کی آپ کو سمجھ جائے گی ورنہ کوئی سمجھ نہیں آئے گی نسخہ کی طرف آنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن تک کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید ایسے ویڈیوز ملتے رہیں تو آئیے دوستو اب دیکھتے ہیں کہ یہ نسخہ کیسے تیار ہوتا ہے اور اس میں کیا اجزاء استعمال ہوتے ہیں دوستو اس نسخہ میں آپ نے صرف دو چیزیں لینی ہے آپ کوئی سی بھی مارکٹ سے اچھی سی چیگم لے لیں بابل گمز لے لیں بڑی آسانی سے مارکٹ سے مل جاتی ہیں کسی بھی کمپنی کی لے لیں اور کوش کریں کہ تھوڑی سی اچھی کوالٹی کی لے لیں اور دوسرے نمبر پر آپ نے پنسار کی دکان پر جانا ہے اور وہاں سے اکر کرا لے لیں دوستو یہ ایک جڑی بوٹی ٹائپ ہوتی ہے اکر کرا اس کو آپ نے لے لینا ہے اور آپ نے تقریباً سو سکرپے کی لے لیں یا دوستو روپے کی لے لیں جس نے آپ کو ضرورت ہو لے لیں اور اس کو پیس کر آپ نے پورڈر بنا لینا ہے جب آپ اس کو باریک پورڈر کی درہ پیس لیں پھر آپ نے بابل گم یعنی چیگم لینی ہے اور اس کو تھوڑا سا اپنے موں میں چبا لینا ہے اور گم کو موں سے نکال کر کر کرا کے پورڈر بھی رگڑ لینا ہے لیکن آپ نے تھوڑا سا پورڈر لے کر اس کو مکس کرنا ہے تقریباً ایک چتھائی چمچ جتنا پورڈر آپ لے کر اس گم کو گم میں گم میں رگڑنا ہے اور اپنی انگلیوں کی مدد سے اس چیگم کو فولڈ کرنا ہے تاکہ اس کے اندر والے حصے میں اکر کرا کے ذرات چلے جائیں جب وہ چیگم میں جذب ہو جائیں اس میں مکس ہو جائیں اور وہ بابل کی اندر والی سائیڈ میں چلے جائیں اور اس میں مکس ہو جائیں دوستو یہ چیگم میں اس لیے مکس کروا رہا ہوں کہ اکر کرا اگر آپ ویسے استعمال کریں گے تو یہ بہت زیادہ کھٹی اور ترش ہوتی ہے اس کا جائیں ذائقہ بھی بڑا عجیب سا ہوتا ہے تو آپ کے موں کا ذائقہ اس سے خراب بھی ہو سکتا ہے اس لیے اس کو میں بابل گم کے ساتھ استعمال کروا رہا ہوں کیونکہ بابل گم میٹھی ہوتی ہے اور اس میں فلیور بھی ہوتا ہے اور جب اکر کرا آپ کے گردوں کے اندر جائے گا تو اس میں ٹائمنگ پیدا کرے گا یہ آپ کے کپوروں کے اندر جاک کر جو منی ہے اس کو روکنے کی صلاحیت پیدا کرے گا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس چیزم کے اندر اس کے ذرات رہیں گے اور اس سے آپ کے عزو میں شدید قسم کا تناؤ سختی پیدا ہوگی اور یہ بہت زیادہ زبردست چیز ہے اس کو آپ مزے لے لے کر کھاتے جائیں گے اور جتنا مرضی اس پر آپ ٹائم لگاتے جائیں ہائی بلڈ بریشر کے مریض اس کو تھوڑی سے مقدار میں استعمال کریں اور زیادہ بلڈ پریشر کے مریض جو ہیں اس کو زیاد کم مقدار میں استعمال کریں یہ آپ کو بہت زبردست ٹائم دیتا ہے اور آپ کی شریک حیات کو مطمئن بھی کرتا ہے اور انجوائے بھی کراتا ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ نسخہ پسند آئے گا نسخہ پسند آجائے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں مزید ایسے نسخہ جہات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیں اللہ حافظ